پورے اسرائیل میں اس وقت ٹیرر الٹ جاری ہے جلتے غزہ کی تصویروں کے بیچ اسرائیل میں دھماکوں کی خبر نے امریکہ کو چونکا دیا کہا تو یہ تک جارہا ہے کہ اسرائیل میں حماس کے ستائیس ایجنٹ گھسائے ہیں اسرائیل کی راجدھانی دیل عبیب میں پھٹا پند ٹارگیٹ پر تھے اسرائیل کے پردھان منتری بین امین نیتانیہ ہو رکشہ منتری یوگ گیلنٹ کو اڑانے کی تھی تیاری بم کس کے لیے تھا موت کا پیغام جن کے گھر شیشے کے بنے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھر پر پتھر نہیں مارتے اسرائیل کی راجدھانی دیل عبیب میں پھٹے بم کی کہانی نیتانیہ ہو کو یہی لاؤڈ اینڈ کلیر میسیز دے رہی ہے یہ بم کس کی جان لینے کے لیے لے جائے جا رہا تھا بم کا ٹارگیٹ کون تھا کیا یہ بم ہماس پلانٹ کرنے کی کوشش میں تھا یا اسرائیل کے بھیتر ہی بیٹھا کوئی دشمن بم پلانٹ کرنے کی فراک میں تھا اس کی ڈیٹیل ابھی تک تیل عبیب کی پولیس جھٹانے میں جھٹی ہے لیکن یہ بہت گور کرنے والی بات ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب تیل عبیب میں اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوئی ہے غازہ میں خون خرابے کی بیچ ایسا کئی بار ہوا جب تیل عبیب بھی دیلا کبھی لیپنان کے ہزبولہ کے راکٹ سے کبھی چاکو بازی سے یہ کبھی مسائل اٹیک کے پہلے کسارت سے اسرائیل وار موٹ میں ہے لیکن خود اسرائیل کے خلاف حملے نہیں رک رہے اس بیچ اسرائیل نے غازہ میں تازہ حملے کیا ہے ان حملوں میں 29 فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے غازہ پر تازہ اٹیک اس وقت ہوا ہے جب امریکہ کے ویریش منتری انٹینی بلنکن اسرائیل میں تھے شانتی پرستاؤں پر باتچیت کے لیے اسرائیل باتچیت کے لیے کتنا تک پر ہے کتنا اتسک ہے غازہ پر ہوئے حملے اس کی بانگی ہیں غازہ کے سواست ادھیکاریوں کے مطابق سینٹرل سٹی دیر ال بلا میں ایک گھر پر اسرائیلی ہوای حملے میں بچے اور ان کی ماں کی موت ہو گئے مرنے والوں میں ایک ہی پریوار کے آٹھ لوگ شامل ہیں حملے میں ایک مہیلہ اور اس کی چھے بچوں کی موت ہوئی ہے اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اس نے دکشن شہر خان جنس سے اسرائیل پر ہمدر کرنے کے لیے استعمال کیے گئے راکٹ لانچروں کو نشٹ کر دیا جو حال کے ہفتوں میں دیبر لڑائی کی جھگہ دی غازہ میں ید اور شانتی ساتھ ساتھ خازہ چل رہا ہے ابھی سے نہیں پچھلے سال اکٹوبر سے نیتانیاہو جلا رہے ہیں شانتی پرستاؤں بیٹکوں اور ید ویراموں کی کوششوں کے بیچ امریکہ کے ویدیش منتری انٹونی بلنکن ید چھڑنے کے بعد دسویں بار اسرائیل پہنچے شانتی پرستاؤں میں جان پھونکنے کے لیے اس سے پہلے بریٹن کے ویدیش منتری اور فرانس کے ویدیش منتری بھی تیل عبید میں تھے مقصر وہی اسرائیل اور حماس کے بیچ شانتی ستھابت ہو سکے انٹونی بلنکن نے کیا کہا سن اس کے بعد دکھائیں گے شانتی سمجھوتوں کی کوششوں کے بیچ میڈل ایسٹ کے دروازے پر جنگ کی دستہ چندہ یہاں جگہ ستزاز ��� ستزاز میں مسکر می았는데 نے که میں باتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے پردھان منتری نیتانیہ ہو اور امریکی ویدیش منتری انٹری بلینکن غازہ کے ساتھ ایک سمچھوتے پر موہر لگانے کے لیے نئے سیرے سے بات چیت کریں گے اسرائیل کے بعد بلینکن منگلوار کو مصر کے کاہیرہ کے یادرہ کرنے والے ہیں جہاں آنے والے دنوں میں یدھ ویرام وارتہ پھر سے شروع ہوگی اے ایف بی کے مطابق جارڈن اور خود ہماس نے بھی پشمی دیشوں سے نیتانیہ ہو پر دباؤ بنانے کی اپیل کی ہے تاکہ کوئی سمجھوتا ہو سکے وہیں اسرائیل میں بھی یدھ ویرام کو لے گر کئی لوگ پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ نیتانیہ ہو کے ستہ روڑ گھڑ بندھن کے لیے مہتوپون دھوڑ دکشن پنتھی سدس سے کسی بھی یدھ ویرام کا ویرود کر رہے ہیں پشمی دیشوں کے بڑھتے دباؤ اور لنکن کے اسرائیل میں لینڈ ہونے کے سمجھ کیبینٹ بیٹھٹ میں حماس پرموک کا ذکر کرتے ہوئے نیتانیہ ہو نے جکا اسے ایک بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے حماس اس سمجھ تک اڑیل بنا ہوا ہے اس نے دوہا میں وارتہ کے لیے اپنا کوئی پرتینیدھی بھی نہیں بھیجا اس لیے دباؤ حماس اور یایہ سنوار پر ہونا چاہیے نہ کہ اسرائیلی سرکار پر اس سے پھل مائی کے انت میں امریکی راشتبادی جو بائیڈن نے ایک فریم وک تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسرائیل کی اور سے آگے بڑھایا گیا ہے سنیوکت راشت سرکشہ پرشد نے بعد میں اس پرستاؤں کا سمرتن کیا پرستاؤں کے تحت شروعاتی چھ ہفتوں کے لیے لڑائی رک جائے گی اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں کے بدلے اسرائیلی بندوں کی لین دین ہوگی اور مانوی اصحایتہ غازہ پٹی میں پہنچائی جائے گی امریکہ، قطر اور مصر کے مدھیستوں نے بھی پیغتی کی سوچنا دی ہے اور امریکہ کا بھی ماننا ہے کہ سمجھوتا ہونے کے قریب ہے حالانکہ بائیڈن کے یہ کہنے کے بعد کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ سمجھوتے کے قریب ہیں ہماس کے راجنیتی بیوروں کے صدر سے سامی ابو زہری نے اس طرح کی آشاواتی دادشیف کو دھم کہہ کر خارج کر دیا ہے مطلب ہماں پھرا کر بات وہیں پہنچتی دیکھ رہی ہے کہ ہماس اور اسرائیل کے بیچ یدھ ویڑا پر موشنا کم ہوگی ہماس اسرائیل یدھ میں اب تک چالیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں غازہ میں پولیوں فیلنے کی آشنکہ گہرہ گئی ہے ویستھاپت فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے کچھ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں پینے کا پانی بھی درلپ ہو چلا ہے بازاروں میں بھوجن تو ہے لیکن یہ بہت مہنگا ہے اور فلسطینیوں کے پاس پیسے نہیں بچے ہیں خون، مول، ماتر اور سنناٹا ہی غازہ کا ورطمان ہے 22 نومبر 2023 کو ہماس اور اسرائیل کے بیٹھ چار دنوں کا سنگھرش ویرام ہوا تھا اس دوران قریب پچاس اسرائیلی بندھک اور دیڑھ سو فلسطینی قیادیوں کی رہائی ہوئی تھی اس کے بعد سے سیز فار ڈیل پر سہمتی کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن رابط تک کوئی سکراتمک پریڈام سامنے نہیں آیا ہے اسرائیلی ڈیفنس کورس دم بھار فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے تمام انٹرنیشنل سنستانوں کی مانوی اپیل نیتانیاہو چھوکراتے رہے ہیں 10 دسمبر 2023 کو بھی امریکہ قدر اور مصر کی اور سے ایک تین ستریئے سیز فار ڈیل کا پرستاو رکھا گیا تھا جس پر ہماس کے ادھکاری تو راضی ہو گئے لیکن اسرائیل نے اس پرستاو کو پھکرا دیا اس کے بعد نیتانیاہو نے ہماس کے خلاف حملے تیز کرنے کا آرڈر دیا تھا اور ہماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک کسی بھی طرح سے یدھ روکنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کے بعد جس طرح سے اسرائیلی ڈیفنس پورٹس نے فلسطینیوں کو مارا اس نے دنیا کو چنٹا میں ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ دوہا میں 15 اور 16 اگست کو غازہ سیز فار ڈیل کو لے کر باتچیت ہوئی حالانکہ اس باتچیت میں ہماس کے پردنیتیوں نے حصہ نہیں دیا ہماس ان تین استریئے پرستاو پر سہمتی چاہتا ہے جو یو این ایس سی سے بھی پارت ہو چکا ہے وہیں اسرائیلی پردان منتری نے ایک بار پھر نئی شرطیں رکھی ہیں پشیمی میڈیا میں چھپی ریپورٹ کے مطابق اسرائیل دکشنی غازہ میں اپنا نیانکرن بنائے رکھنا چاہتا ہے ساتھ ہی نیتنیاہوں کی مانگ ہے کہ وہ غازہ میں جگہ جگہ چیک پوائنٹس بنائیں گے اور اتری غازہ میں لوٹنے والے فلسطینیوں کو تلاشی کے بعد ہی جانے دیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی ان نئی شرطوں کی وجہ سے ہی ہماس نے سیز فائر ڈیل کی بات چیت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے سوال ہے یہ اب آگے کیا ہوگا یدھ براپ ہوگا یا خاص پر یوں ہی قبرستان میں تبدیل ہوتا رہے گا اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا پر تیسرے کھاڑی یدھ کا خطرہ منڈرانے لگا ہے ایسا اس لیے کیونکہ امریکہ نے اپنا تیس پرسنٹ وارشپ اس وقت پشچم ایشیا کے آس پاس تینات کر دیا ہے یہ ایسے بیٹل گروپ ہیں جن کے پاس پرمانو ہتھیار تک ہیں کیا امریکہ نے تیسرے کھاڑی یدھ کی تیاری کر لی ہے امریکہ نے اپنی تیس پرسنٹ نو سینا ازرائیل کو بچانے کے لیے اتار دی ہے یا امریکہ نے اپنی ایک تیہائی لیوی ایران کو مٹانے کے لیے تینات کر دیا ہے یو ایس کے ریڈار پر صرف ایران نہیں لیبنان بھی ہے سیریا بھی ہے یمن بھی ہے اور خاصہ بھی ہے بائیڈن کے ویدھنسکو نے ازرائیل کے دشمنوں کو گھیر لیا ہے یہ ازرائیل کے دشمنوں کے لیے واقعی بہت بری خبر ہے تیس پرسنٹ نو سینا تینات کرنے کا مطلب ہے کہ دنیا کے تین سمندروں پر اس وقت بائیڈن کا قبضہ ہو چکا ہے یو ایس نیوی کے اس ڈیپلائمنٹ سے ازرائیل کے دشمنوں کے پسی نے چھوٹ گئے ہیں کہاں تو ایران ازرائیل پر حملے کی دھمکی دے رہا تھا اور کہاں اب خود کی سرکشہ کرنے تک مشکل ہو گئی ہے صرف ایران ہی نہیں اس تیناتی سے لیبنان بھی سہما ہوا ہے یمن بھی گھبرا گیا ہے اور غازہ تو ازرائیل کی لسٹ میں سب سے اوپر ہے اس لیے ایک بار پھر سوال کیا امریکہ نے تیسرے خاڑی ید کی تیاری کر لی ہے امریکہ نے پہلا خاڑی ید 1990 میں لڑا تب امریکہ کے راشوپتی تھے جارج ڈبلو گوش سینئر اور نشانے پر تھے ایران کے راشوپتی سردام حسین دوسرا خاڑی ید 2003 میں ہوا تب امریکہ کے راشوپتی تھے جارج ڈبلو گوش جونئر اور اس بار بھی امریکہ کے دشمن تھے ایران کے راشوپتی سردام حسین 2014 میں تیسرے خاڑی ید کی گھنٹی بج رہی ہے اس بار راشوپتی جھو وائیڈن کیا ایران کو مٹانے کی طرف بڑھ چکے ہیں امریکہ نے اپنے پورے جنگی بیڑے کا ایک تیہائی حصہ اسرائیل کی سرکشہ کے لیے تینات کر دیا ہے اس میں ایسے جہاز ہیں جو پرماڑو ہتھیاروں سے لیس ہیں جو پرماڑو ہتھیاروں سے لیسے